لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ وہ کیسے کہ انسان کہ چھے حواس ہوتے ہیں سائنس کی دنیا مادی دنیا پانچ حواس مانتی ہے حواس خمسہ ہم چھے حواس کو مانتے ہیں حواس خمسہ اور چھتی حص انسان کا دل اس کا وجدان اس کا انچیوشن کہتے ہیں نا چھتی حص نے بتایا ایسا ہونے والا ہے یہی وہ چھتی حص ہے انسان کا دل جس پر قرآن اترا تو حصیں چھے ہیں ان تین چیزوں میں چھے کی چھے حصوں کی لذتوں کا تعلق ہے خوشبو کے ساتھ سونگنے کا تعلق کہ انسان خوشبو کو سونگتا ہے تو اس کا دل باغو بہار ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ان نسا یہ میاں بیوی کا تعلق ایسا اس کے ساتھ انسان کے چار حواس کا تعلق دیکھنا سننا لمس یا چکھنا ذائقہ چاروں حواس کا انسان کا تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا چھتی حص انسان کا دل رہ گیا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی تھندک نماز میں تو چھتی حص کو بھی سرور ملا گویا یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کے چھے حواس کو اس دنیا میں لطف اندوز کر دیتی ہے ایک اور انداز سے اسی بات کو سنیے کہ انسان جب خوشبو لگاتا ہے تو جسم بہت مؤتر ہو جاتا ہے پاکیزہ جس بندے کے جسم سے خوشبو آئے ہر بندہ اس کے قریب بیٹھ کر خوش ہوتا ہے پسند کرتا ہے تو خوشبو کے لگانے سے جسم صاف پاکیزہ پھر میاں بیوی کے تعلق کے ساتھ انسان کی سوچ کا تعلق لہذا ایسا انسان جو ازدواجی زندگی گزارتا ہو اس کی سوچ پاک ہو جاتی ہے شیطانی شہوانی خیال اس کو پریشان نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ بھوک لگے تو بندہ کھانا کھائے انسان کی سوچ پریشان کرے تو وہ اپنا تعلق جوڑے تو معلوم ہوا کہ خوشبو سے جسم مؤتر ہوا میاں بیوی کے تعلق سے انسان کا دماغ سوچ صاف ہوئی اور نماز کے پڑھنے سے انسان کا دل صاف ہوا اِنَّا سَلَا تَنْحَا اَنِلْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ تو معلوم ہوا کہ ان تین چیزوں سے ظاہر بھی صاف ہو جاتا ہے اور باطن بھی صاف ہوتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ تَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِي یہ نعمت کہ من اور تن کی صفائی انسان کو ان تین چیزوں سے نصیب ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام نے چند لفظوں میں حقیقت کو کھول دیا کہ دیکھو ان کے ساتھ تمہارے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی وابستہ ہے اس لئے فرمایا کہ مجھے یہ تین چیزیں محبوب ہیں